کسان بھائیوں نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم لہسن کی ایٹو جیٹ کھیتی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں مطلب کی لہسن کی بوائی کب کریں کون سا کھیت چنیں بوائی کیسے کریں بوائی کے سمجھ کون کون سے کھاٹ ڈالیں لہسن کا کتنا اتپادن پرتی اکڑ ہو جائے گا پرتی اکڑ کتنا کھرچہ آئے گا عام دنی کتنی ہوگی کھیت کی تیاری کیسے کریں بیج اپچار کیسے کریں لہسن میں کون کون سے کیٹ آتے ہیں کون کون سے روگ لگتے ہیں ان کا اپچار کیسے کریں اس کے علاوہ بہت ساری لہسن کی ایسی باتیں ہیں جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں یعنی کہ لہسن کی ایٹو جیٹ کھیتی کے بارے میں اس ویڈیو میں جانگاری آپ کو دینے والے ہیں تو کسان بھائیو ویڈیو کو آپ آخر تک جھرور دیکھیں اگر آپ لہسن کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا ایک بھی بھاگ آپ مس مت کیجئے گا کسان بھائیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سنیو دن رہے گا جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو نیچے جو لالکسور میں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اسے دبا کر چینل کو سبسکرائب جرور کریں کسان بھائیو اب بات کرتے ہیں لہسن کی ایٹو جیٹ کھیتی کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لہسن کی بھائی کا صحیح سمائی اس کی بھائی کا صحیح سمائی ہے 20 ستمبر سے 25 اکٹمبر کے بیچ کسان بھائیو اگر آپ لہسن کی بھائی کرنے جا رہے ہیں تو 20 ستمبر سے 25 اکٹمبر کے بیچ میں آپ کبھی بھی لہسن کی بھائی کر سکتے ہیں یہ ایک دم صحیح سمائی لہسن کی بھائی کا رہتا ہے کسان بھائیوں اس کے بعد میں اگر بات کریں کھیت کی تیاری کی تو دوسرے نمبر پر کھیت کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو کسان بھائیوں کھیت کی تیاری کرنے کے لیے کھیتوں میں جو پہلے بارس کی نمی ہوتی ہے اس کو دور کرنا پڑتا ہے یعنی کھیت کی اچھی طریقے سے حقائج ہوتائی آپ کر دیں اور اس کے بعد میں وہ نمی ختم ہو جانے کے بعد میں آپ اس میں دو سے تین ٹرولی پرتی اکڑ کے حساب سے دیسی خات ڈالیں اور اس کے بعد میں آپ حقائج ہوتائی کر کے ٹوٹا اوٹر بھی آپ چلا سکتے ہیں ٹوٹا اوٹر چلانے سے میٹی اگدم بھور بھوری ہو جاتی ہے جو کافی فائدی مند رہتی ہے کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں کہ بوائی کے سمعے ہمیں کون کون سے خات ڈالنے چاہیے کسان بھائیوں بوائی کے سمعے ہمیں پچاس کلوگرام ڈی اے پی تیس کلوگرام ایم او پی تتہ ایسی کے ساتھ میں ڈی اٹھ سو کلوگرام یعنی تین کٹے جو پچاس کلو کی پیکنگ میں آتے ہیں سنگل سپر فاسپیٹ اور اسی کے ساتھ میں تین کلوگرام فپرونیل یا پھر اگر آپ فپرونیل نہیں لینا چاہتے تو اس کے علاوہ آپ کاربو فیورون بھی لے سکتے ہیں ان خاتوں کو ایک ساتھ میکس کر کے مٹی میں اچھی طریقے سے ملا دے اور اس کے بعد میں ایک اور حقائج کر دے ہوئے کسان بھائیوں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کھیت کے چناؤ کی تو کھیت کا چناؤ آپ کوئی سا بھی کر سکتے ہیں مٹی کی بات کی جائے تو مٹی میں دومٹ مٹی لال مٹی کالی چکنی مٹی آپ لے سکتے ہیں اس میں لیاسون کی کافی اچھی پیداوار نکلتی ہے اب بات کرتے ہیں کسان بھائیوں لیاسون کی اُنت قسم کے بارے میں لیاسون کی اُنت قسم کے روپ میں آپ اُٹی فشٹی ورائیٹی جی ٹو ورائیٹی ریاون ویدیسا تلسی ریاون ارمیٹا یا پھر ایلی پھینٹا بھی آپ لگا سکتے ہیں کسان بھائیوں اُٹی لیاسون اُٹی فشٹ لیاسون جو آتا ہے اس کو آپ لنبے سمجھ تک اسٹوک نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو ہارویسٹنگ کے ترنت بعد ہی بیجنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ باقی جو ورائیٹیاں لگا دیں ان کو آپ لنبے سمجھ تک 6 سے 8 مہینے تک بھی اسٹوک میں رکھ سکتے ہیں کسان بھائیوں بھی آپ اس کا بیج اپچار کر سکتے ہیں اس کے روپ میں آپ یو پی ایل کا ساپ لے سکتے ہیں کسان بھائیوں 100 کلو گرام بیج کو اپچاریت کرنے کے لیے آپ کو آدھا کلو یو پی ایل ساپ کا اپیو کرنا پڑے گا اسی کے علاوہ آپ بیج در کی بات کریں تو کسان بھائیوں پرتی اکڑ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو 1.5 سے 160 کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے بیج لینا پڑے گا کریں کسان بھائیوں لہسن کی بوائی دو طریقے سے کی جاتی ہے ایک دو سیڈرل مشین سے بوائی کی جاتی ہے ایک ہاتھوں سے چپائی کر گئے پرتو کسان بھائیوں یہاں پر سب سے اچھا طریقہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہاتھوں سے چپائی کرنے کا جو طریقہ ہے کپی ساندار طریقہ ہے کیونکہ اس میں ہم اپنے ہاتھوں سے ایک نشید دوری میں بیج کو ڈالتے ہیں ایک نشید گہرائی میں بیج کو ہم ڈال سکتے ہیں جس سے بیج بھی کم لگتا ہے اس کے علاوہ پودے کے جرمینیشن میں بھی کوئی سمسیاں نہیں آتی ہے سیڈرل مشین سے بوائی کرنے سے بیج کا بگڑاؤ بھی ہوتا ہے اور زیادہ پاس پاس کلیاں گرنے سے بیج صحیح طریقے سے اگ بھی نہیں پاتا ہے تو آپ ہاتھوں سے چپائے کر رہے تو بیشت رہے گا کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں اس میں سیچائی پر بندن کی تو آپ سیچائی اس کی الگ الگ طریقے سے کر سکتے ہیں آپ کیاریاں بنا کر بھی اس کی سیچائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سپرنگلر سسٹم بھی آپ اس میں سیڈنگ کر سکتے ہیں اب کسان بھائیوں بات کرتے ہیں کھرپتوار نیاندرن کی کھرپتوار نیاندرن کے لئے آپ کو نیدائی گھوڑائی والا طریقہ بیشت رہے گا اگر آپ کو آپ نے بڑے پیمانے پر کہتے لگار کیے تو پھر آپ راسائنیک طریقے سے اس کو کنڈرول کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بھائی کے سامنے پینڈی میتھالین کا اسپرے کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نے بھائی کے سامنے پینڈی میتھالین کا اسپرے نہیں کیا ہے تو 30 سے 35 دن کے بعد آپ اڈاما ڈیکل کا اوپیو بھی کر سکتے ہیں جس میں 300 ایمل پرتی اگڑ کے سافت آپ کو اسپرے کرنا پڑے گا اڈاما کمپنی کی ڈیکل کھرپتوار ناسی کا دوستوں اگلا پوئنٹ آتا ہے خات پربندن خات پربندن کی بات کی جائے تو ہمیں پہلا کات کب دینا چاہیے پہلا کات آپ کو 30 سے 35 دن کی عویستہ پر جب لیسن ہوتا ہے تو اس سمیں آپ کو ایک کٹا یوریا یعنی 50 کلو گرام یوریا 5 کلو گرام بائیوٹا گری نیویلز جو کی 5 کلو کی پیکنگ میں آتا ہے اور دانے دار پیکنگ میں آتا ہے ان دونوں کو مکس کر کے آپ کو دینا چاہیے اور اس کے بعد میں پلائی کرنے چاہیے دوستوں اگلا پوئنٹ آتا ہے دوسرا خات ہم کب دیں دوسرا خات کی اگر بات کی جائے تو 40 سے 45 دن کی عویستہ میں آپ کو 40 کلو گرام یوریا اور 10 کلو گرام اس کے ساتھ میں اپکو ساگریگا کو مکس کر کے دینا ہے پھر پلائی کرنی ہے تیسرا خات کی اگر بات کی جائے تو تیسرا خات ستر دنوں کے آس پاس آپ کو دینا ہے اس سمیے پر آپ کو کیول اور کیول 20 کلو گرام کیلسیم نائٹریب دینا ہے پرتی اکڑ کے حساب سے اب دوستوں اس کے علاوہ بات کریں اسپری پربندن کی تو اسپری پربندن کے روپ میں آپ کو 40 سے 50 دنوں پر ترپسک کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کے لئے اسپری کرنا پڑتا ہے جس میں آپ دیسو ایمیل پروبینو پوست چالیس پرسینٹ سائپر میترین چار پرسینٹ ایسیو والا ٹیکنگل یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ کو دیسو گرام مینکوچ یا پھنگی سائٹ کا اپیوگ بھی کرنا چاہیے دوستو دوسرے اسپریے کی بات کی جائے تو دوسرا اسپریے سار سے ستر دن کی عوستہ میں کرنا چاہیے اس سمیے پر تھرپس کبھی زیادہ لگتے ہیں تو آپ کو ڈوز بھی ہائی ڈوز لینا چاہیے اس کے روپ میں آپ اسی ایمیل سیجینٹا الیکا اور سو ایمیل ایمیڈا کلوپریٹ سترہ پوئنٹ آٹھ پرسینٹ ایسیل اور ڈیسو گرام یو پیل ساپ ان کو ایک ساتھ مکس کر کے گول بنا کر آپ پرتی اکڑ کے حساب سے اسپریے کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں یہ ہے تیک کچھ لہسن کے بارے میں جان کر رہی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو ابھی بھی لہسن کے بارے میں بہت سارے اسی جان کریا ہے جو اس ویڈیو میں نہیں آئی ہے اگر آپ ان کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل سے جڑے رہیے چینل سے جڑنے کے لیے آپ کو جو نیچے لالکسوروں میں سبسکرائب بٹن دیکھ رہے اسے دبا کر آپ ہمارے چینل سے جڑ سکتے ہیں کسان بھائیوں یہاں پر آپ کو لہسن کے علاوہ بھی اسو گندہ کی کھیتی باری سے سمبندی جان کرے بھی ملتی رہتی ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو پسند آیا تو لائک اور ادھک سے ادھک کسان پیوے تک شیئر کریں تاکہ آنے والے سمجھ میں بھی لہسن سے سمبندی جان کرے آپ کو ملتی رہے گی ملتے ہیں ایسا ہی ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے